جہانگیر ترین صاحب کی ناہلی کے بعد ان کے بیٹے علی ترین صاحب کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے پی ایم ایل این یا اپوزیشن کی کسی پارٹی کا کرٹیسزم تو چلیں چھوڑیں نائم بخاری صاحب نے خود ایک انٹیویو میں کہا کہ کیوں علی ترین کیوں کیا لودھرہ میں کوئی اور کینڈیڈیٹ نہیں ہے اس کے علاوہ دیکھیں نائم بخاری زبردست کام کیا ہمارے کیسز میں ہونری کیسز لڑے اور وہ انہوں نے اپنے پروفیشن میں زبردست ہے یعنی لوگوں نے ان کی تعریف کی لیکن نئی مخاری کوئی انہوں نے ویسے اپنے میں سن رہا تھا آگے کیا ہی دیا کہ دیہات میں فرق ہے اور شہر میں فرق ہے تو وہ لودھرہ دیہات ہے دیہات کی ڈائنیمکس فرق ہے اب دیہات کے اندر انفورچٹلی اب میں ہم جا کے جناب بڑا اچھا فیس کھڑا کر دے وہاں آپ کو پتہ ہے ایٹی پسنٹ دوزار تیرہ میں تحریک انصاف کے نئے کینڈیڈیٹ تھے اور اے کے علاوہ سارے وائپ آؤٹ ہو گئے کیونکہ دیہاتوں کے اندر وہ دیہات کے اندر ڈائنیمکس فرق ہے تو ہم نے ان کو علی ترین کو ٹکٹ دیا تھا میرٹ کے اوپر ہم نے اپنی لوکل ساری تنظیموں سے پوچھا کہ سب سے بہترین کینڈیڈیٹ کون ہے ہماری اپنی تنظیموں نے کہا کہ علی ترین ہے ماروسی سیاست تاب ہوتی اگر ہم علی ترین کو سیکٹری جنرل بنا دیتے جس طرح کہ مریم نواز ڈیپٹی پرائیم منسٹر بنی ہوئی ہے یعنی یہ ہے ماروسی سیاست